موسیقی عزیز آنے کے رامی جتنے بھی ہمارے مؤمنین آ رہے ہیں سب ہمارے لئے محترم ہے سب واجب الاحترام ہے جو بھی جناب سیدہ کا ماننے والا ہے کچھ خونی بیٹے ہیں کچھ روحانی بیٹے ہیں پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے اگر پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے ہر وہ آدمی جو جناب سیدہ کی عصمت پہ ان کی ولایت پہ ان کی عظمت پہ ایمان رکھتا ہے چاہے خونی بیٹا ہو نہ ہو روحانی بیٹا ضرور ہے کبھی بھی اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے گا عزیز آنے کے رامی اس لئے آپ کا عمل ضروری ہے اور اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھئے جو بھی جناب سیدہ کی شفاعت پہ ایمان رکھتا ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی اگر بات پہنچ رہی ہو تو عزیز آنے کے رامی یہ خادمی نے اب عبداللہ کی طرف سے جو مدالی سے میں اس میں پیش کر رہا ہوں یہ سن لی دیئے گا عزیز آنے کے رامی کائنات کے اندر جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ تشریف آلاتی ہیں اور مدینے میں جیسے پیمبر حجرت کر کے آئے جناب سیدہ کے لیے مختلف صحابہ کی طرف سے رشتے آنے لگے جناب سرور کائنات بس ایک ہی جواب دیتے ہیں ترہاں غور سے سنیے کہ اس کو توہین کا پہلو کبھی بھی پیشنے کروں گا کیونکہ میں خود جانتا ہوں جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کے مقام اور عزمت ان کی کیا ہے رشتے آنے لگے جو مجھے بات کو پیش کرنا ہے سرور کائنات مسجد میں بیٹھے ہوتے کسی نے رشتے کے لیے ذکر کیا پہمبر نے ایک ہی جواب سب کو دیا کہ اس عمر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے اس عمر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے یہاں تک کہ کسی صاحب نے دوسرے سے کہا کہ آپ بھی جائیے کبھی رشتے کا ذکر کر دیجئے تو پہمبر اسلام نے وہی جواب دیا جو پہلے کو جواب دیا تھا رشتے سے مطالبات کر رہا ہوں کہ بھئی اس عمر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے یہاں تک کہ ایک اور صاحب آئے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت پیسہ ہے میں اسی اونٹ سرخ اونٹ جناب سیدہ کے مہر کے اندر دوں گا یہ بہت کچھ بتایا سونے پہمبر اسلام نے میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کب مجھے بیٹی کو بیانا ہے بیچنا نہیں ہے پیسے کا دھونس نہ جمعو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو رشتے کو بھی قبول نہیں کرتے ہر رشتہ رد کر دیتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس عمر کا اختیار میرے پاس نہیں یا رسول اللہ میں اپنے انداز میں پیش کروں کیا کہا ہوگا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ آپ کے پاس تو اتنا اختیار ہے کہ آپ کا نام ہی احمد مختار ہے اگر ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے پاس جب آپ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی اجازت نہ دے تو اس کی بیٹی مجھ سے اجازت لے سکتی ہے جس کا باپ بھی اختیار نہ رکھتا ہو اس کے باپ سے بالتر میں اختیار رکھتا ہوں اگر ہوں کہ میں اس سے باپ سے بھی زیادہ اس پہ اختیار رکھتا ہوں میں اس اپنی مومنہ اس اپنی مسلمان بچی کی شادی میں کر سکتا ہوں کسی مومن سے کسی بھی مسلمان سے اگر باپ اجازت نہ دے تو میں اجازت دے سکتا ہوں یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے ساری امت کی بیٹیوں کا اختیار آپ کے پاس لیکن سیدہ کی شادی کا اختیار آپ کے پاس نہیں کہا کیونکہ سیدہ عام بیٹی نہیں ہے اللہ نے اختیار اپنے پاس رہا سیدہ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے پردی 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 جناب سرور کائنات نے کہا کہ اس عمر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے اللہ نے اپنے ہی پاس رکھا سیدہ کے اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو اجزان اکرامی جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور دو زانو ہو کے پیمبر کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئے جناب سرور کائنات نے کہا یا علی کچھ مزاج بدلہ بدلہ سا ہے آپ بول نہیں پا رہے کہا یا رسول اللہ زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے توجہ ارے جو ہمیشہ عطا کرتا رہا ہو اس کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب سوچئے سیدہ کا مقام کیا ہے جس کا رشتہ مانگنے خود علید ہے توجہ فرمائیے حضرت انگینا اگر چلنا چاہیں کہ تمہیں چلوں گا یہ عظمت جناب فاطمہ تو زہرہ ہے جناب امیر آئے ہیں بیٹھے ہیں تو زانو زمین پہ کون جو بول نہیں رہے آج جو خطیبِ نحج البلاغہ جس کا کلام نحج البلاغہ بن جاتا ہو وہ آج کلام نہیں کر پا رہے تو اللہ نے فورا جناب جبرائیل کو نازل کیا وہ فورا آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ عرش پہ اس نے علی کا فاطمہ سے عقد کر دیا ہاں فرش پہ بھی سیدہ کا علی سے عقد پڑھ دیجئے اگر ہوں میرے ساتھ تو ایک مرتبہ ہے بھئی دنیا میں واحد شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے عرش پہ بھی فرش پہ بھی شادی عرش پہ بھی ہوئی ہے فرش پہ بھی ہوئی ہے دنیا کی واحد شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے عرش پہ فرش پہ اسی لئے اللہ نے جناب سیدہ کو دو ترہاں کی نسلیں دی ہیں عرشی اور فرشی عرشی معصومین ہیں فرشی سادات ہیں اگر بات پہنچ رہی ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں تو اب ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا آج یہ سارے مسائل میں انشاءاللہ پیش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مہر بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو جناب سرور کائنات نے کہا کہا کہ یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے گا بات مکمل کر دوں نا یا علی میری بیٹی کے مہر میں کیا دیجئے مہر اسلام میں واجب ہے جہیز مصحب ہے پیمبر نے واجب کو کیسے ادا کیا کہا یا علی جو آپ مہر دیں گے اسی سے میں جہیز دوں گا اللہ اکبر جہیز کو مصیبت نہ بنالیں یہ جو آج معاشرے کے اندر بہت سی مصیبتیں ہیں وہ اسلام کی تعلیمات بھی عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم میرے پاس وقت نہیں ہیں میں تفصیل میں بہت جاتا ہے اس کے میں انشاءاللہ کل اور پرسوں مثالی شادی کے مطالق چند جملے کہوں گا لیکن اب وقت نہیں ہے سن لیجئے تو جنابِ امیر علیہ السلام نے جنابِ سرورِ کائنات کے سوال کے جواب میں کہا یا رسول اللہ مہر میں میرے پاس تین چیزیں ہیں جو آپ اختیار کر لیجئے ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے ایک زرہ توجہ ہو شیعہ سننے علماء نے لکھا ہے الفاظ میرے ہیں میں اپنے انداز سے پیش کروں گا لیکن واقعہ شیعہ سننے علماء نے لکھا ہے کہ جنابِ امیر علیہ السلام کا مہر کیا تھا یہ سب نے لکھا ہے مہر وہی تھا جو میں پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ جنابِ امیر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس یہ تین چیزیں ہیں آپ جو انتخاب کریں تو سرورِ کائنات نے میں نے کہا اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں جو شیعہ سننے سب نے واقعہ لکھا ہے سرورِ کائنات نے کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے اور آپ کے گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی زرہ ہے نا اس کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو بھئی زرہ وہ پہنے جس نے میدان سے بھاگنا ہو موسیقا موسیقا موسیقی 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 فاطمہ وہاں سے دو جملے پیش کروں گا لیکن پہلی بات کو مکمل کر دوں کہا کہ یا علی یہ مہر ہے پانچ سو درہم پانچ سو درہم صرف آپ نے اپنی زرہ بیچی اور وہ مہر دیا پیمبر نے اس سے ایک چکی لی کچھ برطن لیے ایک بچھونا لیا ایک بستر لیا ایک تکیہ لیا کہا یہ میری بیٹی کا جہیز ہے اب سمجھ میں آیا کتنا آسان ہے اسلام میں شادی کرنا عزیزانی کی رامیہ میں جملہ پیش کروں چھٹے امام سے پوچھا کہا مولا آپ کی دادی زہرہ کا مہر کیا مہر کتنا تھا تو جناب امام صادق نے کہا کہا وہ جو تم نے سنایا نا پانچ سو درہم پانچ سو چاندی کے سکے کہا وہ دنیاوی یا فرشی مہر تھا وہ فرشی مہر تھا کہا عرشی مہر میں بتاتا ہوں بھئی فرش پہ شادی ہوئی عرش پہ ہوئی کہا فرش پہ پانچ سو درہم جناب امیر نے دیا سفینہ تل بحار میں شیخ اباس قمی نے جنہیں خاتم المحدثین کہا جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ صادق آل محمد نے کہا میری دادی کا عرشی مہر کیا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا علی زہرہ کے مہر میں کیا دے گی کہا پروردگارہ تو خالی کے جو فیصلہ کرے کہ پھر زمین کا تیسرا حصہ زہرہ کے مہر میں توجہو کہ زمین کا تیسرا حصہ زہرہ کے مہر میں جنت کا چوتھا حصہ زہرہ کے مہر میں جہنم کا پانچوہ حصہ زہرہ کے مہر میں جسے چاہے فاطمہ جنت میں بھیجے جسے چاہے جہنم میں بھیجے سمجھے ہیں میرے ساں میں جانتا ہوں بہت دور دور تک لوگ کھڑے ہیں زہرہ بلانتر صلوان زہرہ کے قاتلوں پہ لانا عیدانی کے راہ میں وقت نہیں میں بہت محضر چاہوں گا مکمل کرنا ہے مجھے موضوع کو کہ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ جناب سجدہ سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں شبہ ہونا کہ جناب سجدہ جسے میں نے جملہ کہا ہے کہ جسے چاہیں جنت میں بھیجے جسے چاہیں پیمبر نے حدیث کہی ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے ترجمہ کا وقت نہیں امام شافعی کی ربائی میں نے سنا دی ہے تو تاکہ کیونکہ شیعہ سنی موجود ہیں میں اس لیے پیش کرتا رہوں گا کوئی بھی اختلافی بات نہیں پیش کروں گا جو مشترک ہے جو متحد ہے وہی پیش کروں گا توجہ ہے میرے ساتھ ایزانی کے رامے ایزانی کے رامے اب جناب صادق علی محمد نے کہا جملہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اسی پہ آج کی مجلس تمام جتنا میں مسائل پڑھ سکوں گا پڑھوں گا امام نے فرمایا کہ زمین کا تیسرا حصہ میری دادی زہرہ کے مہر میں ہے زمین کا تیسرا حصہ جب سائنس نے ترقی کی اور بیسویں صدی ہجری آئی تو سائنس نے دریافت کیا کہ زمین دو حصے پانی ہے ایک حصہ خشکی ہے توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک تہائی زمین میری دادی زہرہ کے مہر میں رکھی ہے پھر امام فرماتے ہیں کہ جو بھی روح زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو تو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے بات پہنچ گئی ہے زہرہ کے راہ میں بات پہنچ گئی ایک اور جملہ میں کہتوں حدیث کی تشریح کر دوں اگر سننا چاہے امام فرماتے ہیں جو بھی روح زمین پہ چلے اور میرے جد علی کا بغض رکھتا ہو وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے کیونکہ یہ سارے کی ساری زمین میری دادی زہرہ کے مہر میں چلے گئی ہے تو اب میں تشریح میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں امام معصوم علیہ السلام کی کیونکہ امام سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں تو اب میں پیش کر رہا ہوں امام کے جملے کی تشریح میں ایک جملہ عزیزانِ گرامی شیعہ سنی تمام فقہانے فقہی مسئلہ لکھا ہے غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتے ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ تمام شیعہ سنی فقہان نے لکھا ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی کسی کے گھر میں زبردستی چلے جائیں کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں اے عبادت قبول نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ اس پہ عذاب بھی ہوگا کہ دوسرے کی ملکیت میں غصبی طور پہ داخل کیسے ہوا آپ سمجھ میں آیا علی کی ولایت کتنا بڑا مسئلہ ہے عزیزانِ گرامی کی جنابِ خاتونِ جنت ہے جن کے اتنے مناقب ہیں سمجھ موسیقی